مزاہرین نے سابق وزیر داخلات چوہدی نسار کے گھر پر پتھراؤ کیا اور باہر کھڑی گاڑیوں کو آگ لگا دی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سابق وزیر داخلات چوہدی نسار کے گھر پر پتھراؤ کیا گیا ہے مزاہرین کی جانب سے اور باہر کھڑی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے سورتحال جانیں گے نمائندہ نیو نیوز خالد چوہدی سے کالب بتائے گا چودی نسار کے گھر پر کیوں پتھاؤ کیا گیا مظاہرین کی جانب سے آج یہ راولپنڈی کا فیضاباد سے متصل انٹری پوائنٹ ہے جہاں پر آج جو مظاہرین پہنچ رہے ہیں راولپنڈی سے ان میں سے کافی مشکل جو مظاہرین تھے جب وہ اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے چودی نسار جو ہے ان کے گھر پر جو ہے ڈنڈے برسائے پتھر پھنکے جس سے ان کے مرکزی گیٹ کو نقصان پہنچا ہے جبکہ اس سے متصل ایک پٹرول پمپی ہے وہ محفوظ رہا ہے لیکن پولیس کی ایک ذہن کھڑی تھی جس کو آگ لگ گئی ہے مظاہرین نے اس کو آگ لگا دی جس کے بعد جو ہے پولیس ایل کارپ جو وہاں پر موجود تھے ان پر پتھراؤ بھی کیا جس کے بعد وہ وہاں سے باگ دیتا ہم گاڑی کو آگ لگ گئی ہے جبکہ مرکزی گیٹ جو ہے اس کو نقصان پہنچا اور کارپنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ مارے بازی کر رہی ہے ٹھیک ہے اور ان مظاہرین کی جانب سے املاک کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے خالد چودری اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا